کولا نمپور ملیشیا سے آپ سب کو آداب میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت موسم ہے دیکھئے دھندہ دھندہ سے موسم ہے دھند چاہی ہے ہلکیل کی بارش پڑھ رہی ہے لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ دھند نہیں ہے یہ ہیز ہے اب یہ ہیز کہاں سے آئی ہاں یہ بتانے کی بات ہے انڈونیزیا میں چند آئول کے سٹوڈنٹس نے اپنے کھیتوں کو صاف کرنے کے لیے جنگلوں میں آگ لگا دی اور اس آگ کو جب بجھانے کے لیے ملیشیا سنگرپونڈ نے مدد آفر کیوں نے کہاں نہیں ہم خود سنبھال لیں گے سب سیٹ ہے بھئی یا گھبراؤ نہیں جب ڈیڑ پونڈ دو مہینے میں بیڑا غرق ہو گیا اور اب وہ آگ ان کے خابو سے باہر نکل گئے تو اب کہہ رہے ہیں ہم سے تو بجھنے نہیں تم لوگ آکے دیکھ لو اور یہ جو پیچھے آپ ہیز دیکھ رہے ہیں یہ دراصل میں اس انڈونیزیا کی لگیوی آگ کا دھوا ہے تو آپ سوچوں گے میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں میں یوں بتا رہا ہوں کہ جب ہمارے پاس کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے ایٹم بم اور ہم نے ایٹم بم جو ہے وہ شب برات کے پٹاخوں کے لیے نہیں بنایا تو دل کرتا ہے کہ ہنسو پھر دل کرتا ہے کہ روم ان دونوں باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے یہی تعلق ہے کہ ایٹم بم اب کوئی استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ اگر آپ ایٹم بم کسی دوسرے ملک میں بھی ماریں گے جیسے کہ انڈونیزیا میں آگ لگی اس کا نتیجہ اپنے ملک میں یہ ہوگا جو کہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں تو جب میں کہتا ہوں کہ بھائی ایٹم بم کسی کام کے نہیں اس کو کوئی بھی نہیں چلا سکتا تو لوگ مجھے گالیاں بکنی شروع کر دیتے ہیں تو میرے دوستو سمجھئے کہ ایٹم بم کسی کام کے نہیں اگر لڑنا ہے تو صحیح کے کوئی بناو پتاخے پتاخے کوئی بم گرنیر ٹین ٹین ٹی بناو جو کہ چلا سکو یہ ایٹم بم سے کچھ نہیں ہوگا ہاں نیوکلیئر پاور جنریٹ کرو نیوکلیئر سمرینز بناو نیوکلیئر شپس بناو اور نیوکلیئر بہت سے کام کرو لیکن یہ ایٹم بم کسی کام کے نہیں اور ان پر زوم کھانا کے ایٹمم ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا ہم چاہے کتنی بڑی ایٹمم پاور ہوں ہم یہ ایٹمم چلا نہیں سکتے بلکہ پوری انسانیت اب ایٹمم نہیں چلائے گی صرف ایک دفعہ ایٹمم چلیں گے اور اس کے بعد آپ نے آرنلڈ کالی چڈی کا فلم دیکھو کہ ترمنیٹر اس کے بعد بس یہ ترمنیٹر ہی ہوگا پوری دنیا کے اندر اور کچھ نہیں ہوگا تو اگر آپ عبرت پٹڑنا چاہتے ہیں اپنی اس بے وقوع باتوں سے پیسے محول دیکھیں یہ بارش ہو رہی گی ہلکی ہلکی اور اس بارش کے باوجود یہ ہیز ختم نہیں ہو رہی اور اس کی وجہ انڈونیشیا کے کچھ آولز کے سٹوڈنٹس کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے وہ آگ لگائی کہ پورا ملیشیا اور سنگپور ایسا ہو گئی سوچیے گا ضرور